اسلام علیکم کہتے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے شاد اور آباد رکھے اور ہر غم سے آزاد رکھے آج میرے ہسپرنڈ کچھ بنانے لگے ہیں بڑی ہلتھی ٹیش یہ آلیو آئل دکھائیں آلیو آئل دکھائیں یہ آلیو آئل انہوں نے ڈالا ہے تھوڑا سا مدد زیادہ نہیں تو یہ ہم یہ یوز کریں گے اور یہ تھوڑا سا اس کو سپریڈ اوٹ کر دیں گے پرش سے اور یہ یوز کریں گے کالی مرچیں اور نمک اور یہ پیاز ہیں بہت سارے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں شملہ مرچیں ہیں تینوں کلرز کی آلیوز ہیں اور چھوٹے ٹوماتوز ہیں اور یہ پرانس ہیں تھوڑے سے تو یہ ساری چیزیں ہیں ان کو مکس اینڈ میچ کر کے آج ہم ایک ڈش بنانے والے ہیں چولہ آن کر دیا ہوا ہے آپ پہلے پرانس کو تھوڑا نمک ڈالیں گے اور یہ دیکھیں کہ اس کے لئے جو پیچھے سے یہ پل کو صحیح طرح سے اس کو ساف کرنا ہوتا ہے یہ ہم نے کر لیا تھا پہلے کالی مرچیں فریش لی گرائنڈ کر کے کالی مرچ اور نمک ڈالا ہے بس چولہ آن کر دیا ہوا ہے گرم ہو رہا ہے ہم نے آن ایسی پہ جagh'man آمنہ ڈال کر دیا họہ ڈال کریں ملوک سٹھا کھائیں پھرک سٹھا کھائیں ملوک سوچے پھرکیا نہ اسی خود ملوک سکیتر ملوک بھی 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 گھل پھر ہم آتے ہیں پراؤنز براؤن ہو چکے ہیں اب اس کو نکال لیں گے ایک پاؤل میں تھوڑا سا اور کپکنگ آئیل آلیو آئیل بریش سے سپریڈ اوٹ کر دیا آپ جانے لگیں اس میں پیاس گرم تو ہے کپکنہ پیاس براؤن ہو چکے پھر ہم آئیل پھر دیل پھر ہم آئیل پھر ہم آئیل بھوڑی پیاس براؤن ہو چکے چھوٹے چھوٹے بہتیارے پھر ہم آئیل سوہ دہا موسیقا اس کا انتظار کرنا ہے تھوڑے بکر زیادہ براؤن تھوڑے ہو جائے تو پھر دوسری چیزیں ڈالتے ہیں یہ کافی براؤن ہو گئے ہیں ہمیں ریکوائیڈ تھے اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ابھی مرشوں کا کلر کتنا خوبصورت ہے اس تماتر رہنے بھی ہیں بات ہی ساری چیزیں ڈالتے ہیں اس کھانے کو ہم شپاپی کے ساتھ دکھاؤ سکتے ہیں رائس کے ساتھ دکھا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے جس طرح آپ کا ہنس کو utilize کریں enjoy کریں بہت ہی خوبصورت دیش کریں گی اور ہم اس کو چاولوں کے ساتھ کھائیں گے کیونکہ چاول ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے پہلے کے دیکھیں یہ دکھائیں اپنی فیوریٹ یہ جو میل ہے گرائنڈر دکھائیں یہ میرے ہزبین کی فیوریٹ گرائنڈر ہے جو سکری ہیستے کرتے ہیں یہ بہت اچھی ہے گرائنڈ پہ لبسک نہیں گرائیں اس میں کوئی مسائلیں نہیں ہیں اس میں لگا اسے کھائیں اس میں آپ کوئی مسائلیں نہیں ہیں اور سوڑے سے ٹرانس ہیں اور کسی تینس کی کمی نہیں ہے کبھی ہم گوست ڈال لیتے ہیں کبھی چکن ڈال لیتے ہیں کبھی پش ڈال لیتے ہیں کبھی پش ڈال لیتے ہیں اور یہ ہر دفعہ ایک نئے ذائقے والی اچھی سی ڈش بن جاتی ہے چیزیں وہی ہوتی ہیں بس ان کو ڈیفرن طریقے سے کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ ڈال لیتے ہیں اور ایک نئے ڈش بن جاتی ہے اس کو میرے ہزبنڈ نے اب ڈھک دیا ہے تو کتنی دیر تک ڈھکنا ہے یہ ابھی چولے پر ایک منٹ کے لیے ڈکھتے ہیں چولے پر اس کے بعد تار کے پانچ چولے تزار کریں گے اس کے پر کھانے کے لیے ساہار کریں یعنی کہ ایک منٹ کے لیے ہم نے جلتے ہوئے چولے پر رکھنا ہے کم کیا ہوا ہے ہیٹ کو تو اس کے بعد اس کو پانچ منٹ ایدر ایسے ہی بغیر میچے ہیٹ کے ہم نے رکھتے ہیں ہر پانچ منٹ کے بعد یہ کھانے کے قابل ہو جائے گا چلیے پھر ہم ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے کھانا تو تیار ہو گیا ہے کھانا بن گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں جی مزیدار سی پرونس والی ڈش بن کر تیار ہے ساتھ میں میں نے فریش جوس رکھا ہے اور یہ بہت ہی ہیلتھی ہے اور اس میں کافی ساری سبزیاں ہیں تھوڑا سا گوشت ہے جس کو فرانس کہتے ہیں تو خوبصورت بھی کتنی لگ رہی ہے اب ہم اس کو چابلوں کے ساتھ انجوائے کریں گے آپ بھی بنائیں اور اپنے پیاروں کو کھلائیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور میرے ہسپنٹ کا کھانا آپ کو بنایا ہوا کیسا لگا یہ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں شامل رکھیں اللہ حافظ